بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد حسن آ رہا جہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بگنرز کے لئے اور باقی سب کے لئے گول گلے والی کمیز گلے کا ڈائیگرام دیکھیں ہمارے گلے کا جو سائز ہے اوپر سے ساڑھے چینج ہے اور نیچے سے پونے چینج پر ہے تو اس طرح سے اس کا چوکور بکس بنا لینا ہے اس بکس کے بعد پھر ایک کراس میں نشان لگا دینا ہے جو ہمیں گول گلہ کاٹنے میں بہت آسان رہے گا جتنا بھی گلہ ہونا اس سے یہ چیک کریں تقریبا پونے چینج پر اس کا بکس بنا رہے ہیں تاکہ ہمیں گول کرنے میں بہت آسانی ہو یہ بہت اچھا اس کا میتھرڈ ہے اس کا سیکھنے کا طریقہ گول گلہ کیسے پرفیکٹ بنے گا پرفیشنل طریقہ بھی یہی ہے یہ دیکھیں اس کو گلہ کتنی آسانی سے ہو گئی ہے اور کتنی ایکول ہو گئی ہے سارے اس کا کلیا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے گول گلہ کاٹنے کا ضروری نہیں کہ پونے تین انچے رکھا جائے جتنا بھی گلہ براد ہو یا لینٹھ میں گہرا ہو ٹھیک ہے اسی عذاب پہ گلائی دینے چاہیے یوں گلے کو کاٹ لیا اور بیگ کا فیشن کاٹ لیا یہ پرفیکٹ طریقہ ہے گلہ کاٹنے کا جتنے بھی بگنرز ہیں سیم اسی میتھڈ پہ رہیں گے تو بہت آلہ گلہ کٹے گا اور بنے گا آپ سب کی تعلیم کے لیے میں اس کو انتہائی سلک والا کپڑا ہے جو بہ آسانی ہاتھ نہیں آتا جو سلوٹ پڑتے ہیں سلائی میں بال سے آتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے کپڑے پہ بھی اتنی نیٹ اور کلین کام کیا جا سکتا ہے اور بہ آسانی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کو بنانا جتنا بھی کپڑا ضرور نہیں کمفرڈبل ہو سلک کا ہو ریشمی ہو جو آسانی سہات نہ ہے اس کو بھی بہت اچھے سے سلائی کی جا سکتی ہے یوں دیکھئے گلہ فیوز کرنے کے بعد اس کو سینٹر میں کٹ لگا دینے چاہیے جو ہمیں سٹریچنگ میں بہت فائدہ دیتے ہیں کیونکہ کمیز کے سامنے میں بھی نشان ہوتا ہے اس طرح سے کریز بنی ہوتی ہے کریز اس کٹ والی جگہ سے دیکھی جاتی ہے تو سلائی جب لگائی جائے گلہ بلکل باست میں سینٹر میں رہتا ہے گلہ میزان سے ہٹتا نہیں ہے یہ مقزی کا پیس آپ کے سامنے کٹ لیا اور بیک گلہ جو ہے ڈھائی انچ کی کٹنگ کر رہے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنی چوائز پہ یہ دیکھئے بیک مقزی کٹ رہی ہے یہ گلے کی سلائی کرنے کا عمال دیکھیں بہت ہی آسان اور ایزی طریقے سے بتلا رہوں آپ سب کو یہ کمیز جسٹ آپ سب کے بگنرز کے لئے باقی سب کے لئے سلائی کے طریقہ دکھانے کے لئے کتنی آسانی سے ہو سکتا ہے یہ دیکھیں بیچ والے کٹ ہم نیچے کی کریز نظر آئے گی کہ گلہ ایسا ہے پھر اس کو پین اپ کر لیں تو گوڈ ہے ایسے آپ کو اپنے ہاتھوں کی گرپ پہ یقین ہو تو بغیر پین اپ کیے بھی لگا جا سکتا ہے یہ دیکھئے گلے پہ سلائی سلو سلو مشین چلا کے ماری جائے فاسٹ نہیں چلانے چاہیے کیونکہ سنبھال کر مارنے پڑتی ہے یوں گلے کا اندر کا حصہ کٹ کر کٹ لگانے یہ ضروری ہیں بہت ضروری ہیں اس کے بعد اس کو یہ سلائی لگا دی جائے تو اس سے بھی کپڑا بہ آسانی بیٹھ جاتا ہے اور بغیر اس طریقے تو رپائی اور باقی کام ہو جاتا ہے اور گلہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے دباؤ بکرم والی سیڈ کر کے پھر گلے والے حصے پر جو رف ہم نے بکرم چپکایا ہوا ہے اسی پر سلائی مار رہے ہیں تاکہ بکرم اور گلہ آپ اس میں پکڑ کر لے یہ دیکھئے بکرم کی طرف دباؤ کر رہا ہوں اور اس کے اوپر سلائی لگا دی آدھے پیر کی کنی کی کوئی ایشو نہیں یہ دیکھئے سلائی لگنے کے بعد بغیر اس طریقے بھی ہو جاتا ہے اب آپ سب کے لیے نئی چیز دکھلا رہا تھا ایک تو سوئی کو آپ نے سیدھا رکھنا ہے بلکل سیدھا ایسے نہیں رکھنا یہ دیکھئے جیسے بکرم کا روک ہو سوئی ویسے رکھیں گی اور پکڑنے کا یہ عمل ہے ایک انگلی نیچے ہو اس انگلی کو سوئی ٹچ ہوگی پھر سوئی کو اٹھا لینا ہے سوئی ٹچ کرنا ہے یعنی چوبنے کی حد تک آگے دھکا نہیں دینا سوئی کو ترپائی کے عمل میں سوئی کو دھکا نہیں دینا نیچے والی انگلی پہ ٹچ ہو پھر سوئی اٹھا لینا ہے ٹچ ہو اٹھا لینا ہے ٹچ ہو اٹھا لینا ہلکی سی چوب ہے اس سے یہ ہوگا ایک سے دو تھریڈ کپڑے کے سوئی میں چڑھیں گے زیادہ نہیں اچھا آپ سب کے لیے یہ بات دکھلا رہا ہوں کہ وائٹ کیوں دھاگا لگایا میں نے وائٹ دھاگا اس لیے لگایا ہے کہ سپیڈ میں میں نے ترپائی کی ہے یہ دیکھیں ترپائی کی ہوئی تاکہ آپ کو آسانی سے دکھے کہ ترپائی میں کوئی غلطی ہے کیا ہے مگزی لگانے کا عمل کپڑے کی الٹی سیڈ نیچے رکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے یعنی جب گلہ تیار ہو جائے گا جو الٹی سیڈ ہے وہ کمیز کے الٹی سیڈ بھی گلہ الٹا ہے الٹے کپڑے کا نظر آئے یہ نہیں کہ چمک والا باہر کی طرف سے نظر آئے الٹی سیڈ سے تو وہ عجیب سا دیکھتا ہے اچھا دونوں کپڑوں کو جب مگزی لگائی جائے کھینچنا بلکل نہیں ہے بلکل بھی نہیں کھینچنا جب لگ جائے تو اس طرح سے ایک دفعہ کھینچ لینا ہے پھر یہ کٹ لازم اہمیت کی حامل ہے کٹ لگانے کے بعد دباؤ اسی میں رکھ کے اسی کے اوپر کپڑا فولڈ کر دینا ہے یہ بیک کی مگزی لگانا جسے ٹیک بھی کہتے ہیں یوں دیکھیں کپڑے کا دباؤ رکھ کے انگوٹھے اور انگلیوں کی مدد سے مگزی کے اوپر سلائی لگا دی جائے ٹیک کے اوپر بیک گلے کے اوپر اچھا وائٹ دھاگہ اس لیے لگایا تھا کہ بہ آسانی آپ سب کو ترپائی نظر آسکے اچھا مگزی لگانے کے بعد یہ کپڑا کار دینا ہے جو ایکسٹرا سے ہو یہ کٹنگ احتیاط سے کرنی ہے کمیر کے کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اچھا تیرے کو پکی لب کرنے کا عمل دیکھیں الٹی سیڈ یہ میں نے اوپر رکھی ہے کپڑے کی یہ دیکھیں الٹی سیڈ کے ساتھ الٹی سیڈ اندر اور سیدھی سیڈ دونوں باہر ہیں سامنے کی بھی اور بیک کی بھی اور کنی پہ سلائی لگا رہا ہوں عموماً ایک پیر کی سلائی لگائی جاتی ہے میں کنی پہ سلائی لگا رہا ہوں تاکہ اس سلک کے کپڑے کو جس میں بہت دھاگیں نکلتے ہیں اس کو پکی لب کیسے کیا جائے یہ دیکھیں پہلے کنی کی سلائی لگا دی اور اس کو دھاگیں جو ہلکے ہیں تھوڑے تھوڑے سے ہیں ان کو ساف کر لیا جائے سیدھی سیڈیں باہر ہیں الٹی سیڈیں اندر ہیں یوں دیکھیں اب یہ سیدھی سیڈیں اندر ہیں الٹی سیڈیں باہر ہیں اب یہ پیر کی سلائی لگا دی جائے اس طرح سے ہمارا یہ ایریا اوورلاک کی بچت ہو جاتی ہے بچت کی بات نہیں ہے اوورلاک کا یہ ہے یہ ضروری ایریا کرنا چاہیے اب شاب پہ زیادہ تر بند شاب سے کرواتے ہیں تو وہ یہ ایریا وہ دکان والا نہیں کرتا اگر کرتا ہے تو تھوڑے سے حصے پہ اوورلاک آتی ہے کمپلیٹ پہ نہیں آتی اس لیے اس کو سلائی کی مدد سے ہی پکی لب کر لینا چاہیے پھر دوسری سلائی مار دیں تو اور گڑ ہو جاتا ہے یوں اس طرح سے ہمارا یہ پکی لب تیرہ لگ گیا دیکھیں اندر باہر سے کلین ہے کسی بھی جگہ سے دھاگے نہیں نظر آ رہے مزے کا بن گیا یہ دیکھیں فرانٹ سے کتنا صاف سترہ ہو گیا مغزی بھی لگ گیا ہماری اور گلہ بھی بن گیا پھر میں وائٹ دھاگے سے ترپائی کر رہوں تاکہ آپ سب کو نظر آ سکے پھر وہی یہ انگلے نیچے ہو اس کو سوئی ٹچ ہو پھر اٹھا لینی ہے آگے والی دو انگلیاں وہ آگے سے کپڑے کو بناتی رہیں گی یہ ٹوٹل چار انگلیاں الٹے ہاتھ کی کام آتی ہیں ترپائی کے عمل میں تو جلدی سے ترپائی ہو جاتی ہے میں نے وائٹ دھاگے سے کی ہے آپ لوگ کو ایک ایک ٹاکہ دور سے نظر آئے کنٹراس دھاگے لگایا ہے صرف سیکھنے کا عمل آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنی رائے کا ضرور آگاہ کمنٹس میں کیجئے گا یہ گدی ہونا ضروری ہے ٹیلر کی فیلڈ میں گدی پہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں سٹون میٹل تو اس کے نشان لگے ہوئے خیر اسطری مارنے کے لیے ہر حصے پہ ضرور نہیں کسی دھائی جگہ ہو یہ دیکھیں اسطری کرنے کے لیے یہ سپیشل چیز ہے بہت سارے ایریے پہ ضرور نہیں کہ گدی صرف گلے پہ استعمال ہو کندے پہ بھی ہوتی ہے ڈیزائن جتنے بناتے ہیں پیٹی والے جتنے بھی ڈیزائن ہو اس میں گدی اہمیت کی حامل ہے بہت کام آتی ہے یوں دیکھیں اسطری لگانے کا عمل ایک ایک ایریے کو نکھرڑ کے اسطری لگانے سے وہ پیس نکھرسا جاتا ہے جتنا اس کا حق ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کی ویڈیو آپ سب کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اپنی رائے سے ضرور آگاہ دینا ہے آپ سب نے ہمیشہ سلامت رہے ہیں آپ سب آمین یہ دیکھئے ترپائی پھر کلوز سے دیکھئے ایک ایک دو دو ٹاکے کپڑے کے اٹھائے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ سب بھی اسی طرح یہ سلک کا کپڑا ہے جو بہ آسانی گریپ میں نہیں آتا اور اس کو کتنی آسانی سے سٹچ کیا ہے بیک کی مگزی دیکھیں کسی جگہ بھی شالل بل نہیں آ رہے جیسے بتلائے ہیں ویسے کریں گے تو انشاءاللہ گوڈ ہو جائے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ہمیشہ سلامت رہیں آپ سب اللہ پاک کے حوالے ملتا ہے 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 موسیقی